عجمال بھائی سولہ سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب میرا پالا غربت افلاس اور تنگ دستی سے پڑھا تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا کہ میں اپنی اس تعلیمی ڈگری کو کس آگ میں جونک دوں پھر اس کے بعد جب میں نے محنت کی تو میرے ہاتھ میں ایک سکل آیا اس سکل کے ذریعے الحمدللہ میں آج اس مقام پہ کھڑی ہوں کہ میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے اپنے بچے اور اپنے شوہر کے لیے اتنا کما سکتی ہوں کہ انہیں ایک اچھی زندگی فراہم کر سکتی میرے محلے میں غربت نہیں ہے میرے محلے کی بچیاں میری طرح ڈالرز میں پیسے کماتی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی 51% عبادی بھی میری طرح گھر بیٹھ کے ڈالرز میں کمائی کرے آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ میرے پاس دو ماہیں اپنے بچوں سمیت یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئی ہیں تو اس بات کی کوئی قید نہیں کہ آپ چھوٹی عمر کے ہیں آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ پچاس سال سے زیادہ ہیں یا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس چیز کی کوئی قید نہیں آپ پھر بھی سیکھ کے کما سکتے ہیں جب ڈالرز کمانے کی بات آتی ہے اجملہ بھائی تو سب سے پہلا خیال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ڈالرز لگانے پڑے گے یا ہمیں شہر جانا پڑے گا یا میری تعلیم کم ہے یا میں شادی شدہ ہوں یا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں کیسے گھر سے نکل کے باہر جاؤں اور جا کے سب سے بڑا علمیہ ہی یہ ہے یا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بچیاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی گھر والے ان کو پرمیشن ہی نہیں دیتے لیکن میس فرحت آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ گھر بیٹھ کر بچیوں کو ان کے گھروں میں ہی ارنی کی قابل بنا دیں گی آپ ہاں جی بالکل میں اسی درد کو لے کے آپ کی سکرین پہ آپ کے پلیٹفارم پہ آئی ہوں کہ وہ بچیاں جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس کوئی سکل ہے کوئی نالیج ہے کوئی پانچ جماعتیں پڑا ہے کوئی آٹھ جماعتیں پڑا ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کو لے کے اوپر جانا چاہتے ہیں وہ کوئی محنت کرنا چاہتے ہیں ان کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہم محنت کریں گے تو یہ پلیٹفارم ان کے لیے ہے وہ میرے پاس آئیں انشاءاللہ تعالی میں ان کو اس قابل بنا دوں گی کہ وہ آن لائن کام کر کے گھر بیٹھے ڈالرز میں کمائی کر کے اپنے خاندان کو ساتھ دے سکتی ہیں ارستو نے کہا تھا کہ مجھے ایک تلیمی آفتہ ماں دے دیں میں آپ کو تلیمی آفتہ معاشرہ دے دوں گا میں آج آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے ایک ہنرمند ماں دے دیں میں آپ کو اس گربت کی تہوں سے نکال کے خوشحالی کی ہواوں میں لے جاؤں گے اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ویلکم جی آیا نو لیکن اگر آپ گھر سے نہیں نکل سکتے تو آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھے مجھے صرف ہفتے میں تین دن دیں میں آپ کو ارننگ کرنے کے قابل بنا دوں گی اسلام علیکم میں نے مہنسٹرز لیکن اس کے بعد میں نے سٹرگل کی جوپ سکولز میں بھی پڑھایا اور بھی بہت چیزیں آن لین بھی سرچ کیا لیکن کچھ اناف نہیں ہوا گھر سے باہر نکلنا ویمنز کے لئے بہت مشکل ہیں اس کے بعد میں مہم فرد سے ملی انہوں نے مجھے اس قابل اٹلیس بنا دیا کہ میں کر بیٹھے ڈالرز میں اننگ کر سکتی ہوں میرے جتنے بھی ایکسپینچرز آتے ہیں یا میری فیملیز کے میں وہ بھیر کرنے کے لئے قابل ہوں اسلام علیکم میرا نام مہنور ہے میرے زندگی میں بہت سے ٹیچرز آئے ہیں لیکن میں اتنا ہی کہوں گی کہ گوڈ ٹیچرز آر بلیسنگ آف گوڈ مہم فرد نے مجھے بہت سپورٹ کیا ان سے میں نے بہت کچھ لینڈ کیا اور الحمدللہ اب میں اس مقام پہ ہوں کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں اور اپنی فیملی کو فائننشلی سپورٹ کر سکتی ہوں اسلام علیکم میرا نام حدیکہ ہے اور میں میڈیا ایڈکیشن بی ایس ایس ہے اور آج میں ان سے مس فرد سے آج ملنے آئی ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے آج میں اپنے پہوں پہ کھڑی ہوں اپنے فیملی کو فائننشلی سپورٹ کر رہی ہوں میں ان کا شکریہ دا کرنے آئی ہوں کیونکہ آج میں سٹیبلی اپنے پہوں پہ کھڑی ہوں اور میں اپنے فیملی کو فائننشلی طور پر سپورٹ کر سکوں آج ہم مس فرد کے پاس مجود ہیں جنہوں نے علاقے کو فرحت سے بر دیا ہے ان سے پہلے اس علاقے کی کنڈیشن بڑی میزریبل تھی اور یقین مانے میں اس فرحت کی زندگی بھی اچھی نہ تھی دینوں کو برا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن میس فرحت نے جن مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا وہ انبلیویبل تھے پہلے کیا تھی آج کیا ہیں یہ ہم انہی کی زبانی سنیں گے لیکن سب سے پہلے میس فرحت مجھے بتائیے گا آپ پہلے کیا تھی آج کیا ہیں اس سوال کا دو لفظی جواب دیجئے گا مجھے جی پہلے میں زمین پہ تھی آج میں آسمان پہ ہوں ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مزید وضاحت کیجئے گا کہ آپ کا بیگراؤنڈ کیا تھا آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے اور پھر شادی آپ کی ہوئی شادی کے بعد کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا پھر ایسا سبب کیا لگا کہ آج الحمدللہ پورے محلے کے بچیوں کو آپ نے ڈالرز کمانے پہ لگا دیا ہے اور آپ یہ ظاہر کر رہی ہے میں کہ میں پاکستان کی ساری خواتین کو اس قابل بنانا چاہتی ہوں کہ وہ گروہ میں بیٹھ کے ڈالرز کمائیں اتنی بڑی سوچ کی وجہ کیا بنی میرا نام فرد مقصود ہے میری تعلیم ماسٹرز ان انگلیش ہے اس کے بعد سولہ سالہ تعلیم کے بعد میں اس ڈگری کو لے کے معاشرے میں باہر نکلی ہوں سوسائٹی میں کہ بھئی میں نے سولہ سالہ تعلیم حاصل کیا ہے تو کوئی جواب کر لیں دردر کی ٹھوکریں کھائیں اجمل بھائی بہت دکے کھائیں بہت خواری اٹھائیں معاشرہ جو ہے وہ خواتین کے لیے خاص طور پر بہت حاش ہے خواتین کے لیے کوئی رحم نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں باہر خواتین کو ایسے بیہیو کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ بیڑ بکری ہیں اس کے بعد ماں باپ نے رشتہ کر دیا شادی ہو گئی اس کے بعد ایک بچہ ہو گیا لیکن گھر کے حالات وہی تھے کہ میں پیچھے سے بھی میڈل کلاس تھی آگے بھی میڈل کلاس میں شادی ہوئی تو زندگی اور مشکل ہو گئی گھر بچہ گھرداری شوہر زندگی انہی چیزوں کے جملہ میں گزر رہی تھی لیکن دل جو ہے وہ مطمئن نہیں تھا اس چیز کے لیے دل کہتا تھا کہ جب تم نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے جب تم میں ایک ہنر ہے تو اس کو تھوڑا سا پالش کرو کوئی کام کرو صرف خود کے لیے نہیں اپنے خاندان کے لیے لوگوں کے لیے تو پھر میرے ہاتھ میں ایک ایسا سکل لگا ایک ایسا ہنر لگا جس نے دنوں میں مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا آج صرف میں خود کے لیے نہیں اپنے محلے کے لیے اور اب انشاءاللہ پورے پاکستان کے لیے ایک ایسا ہنر ایک ایسا سکل لے کے آئی ہوں کہ جس کے ذریعے بچے جو ہیں بچیاں جو ہیں خاص طور پہ وہ گھر بیٹھ کے گھر سے نکلے بغیر ڈالرز میں کمائی کر سکتے ہیں آج آپ کی ڈالرز کمانے کی بات سن کر بے شمار بچیاں یا بچے نہ ویڈیو کو شاید چھوڑ دیں کہ ڈالرز کمانا بڑا مشکل ہے وہ پاکستان میں ڈالرز کمائے بھی جاتے ہیں کہ نہیں اور ڈالرز کمانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہروں میں جانا پڑتا ہے پیسے لگانا پڑتے ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک دو سال ظلیل خار ہونا پڑتا ہے پھر جا کر ڈالرز آتے ہیں کتنی مطمئن ہیں کہ آپ تھوڑے سی عرصے میں بغیر پیمنٹ کے ان کے سکابل ماہ جائیں گی کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ڈالرز کمائیں جی اجمل بھائی اس کے لیے آپ مجھے نہیں پوچھیں میں پیچھے بیٹھی ہوئی ان بچیوں کو ان خواتین کو دیکھنے یہ میرے محلے کی خواتین ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں ہیں صرف سیکھنے کے لیے کیا سیکھنے کے لیے کہ انہوں نے وہ ہنر سیکھنا ہے جس کے ذریعے ڈالرز کمائے جا سکیں اب جو دور سے ڈول سنیں گا اسے سہانہ ہی لگے گا جب تک آپ کے دل میں لگن نہیں ہوگی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اگر آپ کے دل میں لگن ہے کہ اپنے اپنے خاندان کو خود کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ ہفتے میں صرف تین دن مجھے دیں اور میں آن لائن آپ کو اس قابل بنا دوں گی کہ آپ ڈالرز میں انشاءاللہ کمائی کر سکیں اچھا میس فرحد کیا سمجھا جائے کیا سمجھا جائے کہ تین دن میں کوئی چیز سکھا کر سکل سکھا کر آپ بچیوں کو زندگی بدلنے کے قابل بنا دے گی یہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ٹیکنیکالٹیز ہوں گی کچھ زیادہ بڑی ڈگریز چاہیے ہوں گی شہر میں ہونا ضروری ہوگا کیا کچھ شرائط ہیں اس کی نہیں بالکل بھی نہیں میری اپنی تعلیم میں نے آپ کو بتایا کہ میں ماسٹرز ان انگلیش ہوں کسی بھی قسم کی کوئی ٹیکنیکل تعلیم میں نے حاصل نہیں کی انشاءاللہ میں بیسک سے سکھاؤں گی آپ کو کمپیوٹر آن کرنا نہیں بھی آتا تو بھی کوئی بات نہیں آپ پھر بھی کما سکتے ہیں ڈالرز میں کما سکتے ہیں کیونکہ ایسی بہت ساری جابز ہیں جن میں آپ نے صرف ایک شیر سے دیکھ کے ڈیٹا انٹری کرنی ہے اور لوگوں کو وہ اپنے کلائنٹ کو وہ کام جمع کروانا ہے اور بدلے میں وہ آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں اور اجمل بھائی اگر اتنا ہی مشکل ہوتا تو یہ ماہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آکر میرے پاس نہ بیٹھی ہوتی اگر یہ ماہیں سیکھ سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی وہ 51 فیصد آبادی جو آج پڑی لکھی ہے جو مردوں سے زیادہ پڑی لکھی ہے مردوں سے زیادہ ہونرمند ہے وہ کیوں نہیں سیکھ سکتی میرا خیال ہے اگر ایک عورت اپنا گھر سنبھال سکتی ہے تو وہ پورا معاشرہ سنبھال سکتی ہے اچھا میس فرحد سمجھا جاتا ہے کہ بیشمر سکلز نہ فیک ہیں پیسے ویسے کوئی نہیں آتے ہر بندہ اپنا چورن بیجتا ہے کوئی ارننگ کرتا ہے کورس سیل کر کے اپنے دن چمکاتا ہے لوگوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں آپ لوگوں کا درد دل میں رکھتی ہیں اس چیز کو ثابت کیسے آپ کروگی عجمال بھائی سب سے پہلی بات جو ہے آج کل جتنے آن لین پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ سب لوگ اپنا چورن اور اپنی فکی بیچ رہے ہیں سب سے پہلی بات دل میں یہ بٹھا لیں کہ جو کوئی کچھ بیچ رہا ہے اس نے اسے چمکایا ہوا ہے تو میں یہاں پہ فری آف کاسٹ بلکل فری یہ آن لین ٹریننگ لے کے آئی ہوں اگر آپ ہفتے میں تین دن مجھے دیں گے صرف تین دن تو انشاءاللہ آپ اس چیز سے مطمئن ہو جائیں گے کہ میں آپ کو ایک سکل سکھا رہی ہوں بغیر کسی فیز کے بغیر کسی چارجز کے اور انشاءاللہ جب آپ یہاں سے نکلیں گے جب آپ کی ارننگ ہوگی تو آپ یہاں سے جائیں گے بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہیں میس فرہت کے بغیر انویسٹمنٹ کے بغیر پیسے کے پیسہ کمائیں بھئی بغیر پیسے کے پیسہ کمانے والی بات بھی ناقابل یقین ہیں کہ پیسہ لگائے بغیر آپ ان کو پیسہ کمانے کے قابل نہ دھوگی دیکھیں یہ میرے دل کا ایک درد ہے کہ میں جس حالات سے گزری ہوں میرے والد صاحب انہی حالات سے گزر کے گئے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ہم ان کا علاج نہیں کروا پئے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی بیٹی صحت تک مجبور نہ ہو جائے کہ اس کا باپ اس کے سامنے مر رہا ہے اور وہ اس کا علاج نہ اچھا میس فرہت آپ کی ساری گفتگو ایک طرف اور آپ کی یہ گفتگو ایک طرف اب مجھے بتائیے گا بچیاں سیکھنا چاہتی ہیں گھر بیٹھ کے اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہیں گھر کا آثرا بننا چاہتی ہیں بھئی کیسے بنے سب سے پہلا جو میرا مین مقصد ہے آپ کے پلیٹ فارم پر آنے کا کہ میں لوگوں کو مفت تعلیم دینا چاہتی ہوں مفت تریننگ دینا چاہتی ہوں کہ لڑکیاں کیسے اپنے گھر میں بیٹھ کے کما سکتی ہیں اس کے لیے جو ہے وہ میرا چینل ہے میں اپنے حضبان کے ساتھ مل کے از ایٹیم کام کر رہی ہوں اور وہاں پہ وہ کورسز ہیں وہ اتنے کمپیکٹ کورسز ہیں کہ اگر آپ کسی انسٹیوٹ سے جا کے کرتے ہیں آپ جب بھی جہاں بھی آپ کا دل کرے آپ بیٹھ کے اس کو سیکھ سکتے اس کے لیے آپ جو ہے وہ ہمارے چینل کو وزٹ کریں وہاں پہ انشاءاللہ اتنا زیادہ کانٹنٹ ہے کہ آپ دو تین دن اس کو دیں اور آپ اس کانٹنٹ کی سمجھ آ جائے گی نہیں مس فرد گھر بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور بے شمار ویڈیوز لوگوں نے بنا رکھی ہیں آپ کی ویڈیوز ان سے منفرد کیوں ہیں آپ کیوں کر جانتی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز دوسروں سے منفرد ہیں آپ کی ویڈیوز کیونکو سمجھ زیادہ ہے گی آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد وہ ارنے کے قابل ہو جائیں گی کیسے دیکھیں ہمارا جو ویڈیوز ہیں وہ بیسک سے سٹارٹ ہوتی ہیں جیسے بچے کو علف بے سکھائی جاتی ہے ایسے ہم ٹیکنیکل ورک سکھاتے ہیں تو وہ پوری پلی لیسٹ ہے کہ پہلے آپ کو ایک چیز بتائی جائے گی کہ یہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو بتائی جائے گی کہ یہ کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ بتائی جائے گا کہ اس کو بیچنا کیسے ہے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ ہے جب آپ ہمارے چینل پر دو تین دن گزاریں گے دیکھیں گے ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ جائیں گے کورس جو ہے وہ منفرد اس وجہ سے ہے کہ ہم نے خود جو ہے اس فیل میں پانچ سال رگڑا کھایا اجمل بھائی پانچ سال ہم نے گزارے ہیں وہ بھی دن تھے کہ تین تین ماہ گزار جاتے تھے اور ہمیں کوئی آرڈر نہیں ملتا تھا تو ہم نے صحیح حالات ان ویڈیوز میں بتائیں ہیں کہ آپ کو ایسے حالات بھی فیس کرنا پڑیں گے کہ تین تین ماہ ہوں گے اور آپ کے پاس کام نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ایسے حالات بھی پھر آئیں گے کہ آپ کو ایک ہی دن میں تیس تیس آرڈر بھی ملیں گے تو آپ جو ہے وہ جا کے ویڈیوز دیکھیں ان پر ٹائم سپنٹ کریں اور اگر پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے جی میل کے تھروں یا چینل میں کومنٹ سیکشن کے تھروں آپ ہمارے سارے رات تک کر سکتے ہیں پہلا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میری ویڈیوز دیکھ کر آپ گھر بیٹھے بغیر پیسہ لگائے پیسہ کمانے کے طریقے سیکھ جائیں گے آپ اس میں مطمئن ہیں پھر بھی آپ کی تسلیت شفی نہیں ہوتی تو پھر کیا آفر کر رہی ہیں آپ پھر ہمارے پاس فیزیکل کلاسیز ہیں سٹورنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں پرسنلی انٹریکٹ کر کے انہیں سکھاتے ہیں بلکہ ایسے بھی ہمارے پاس سٹورنٹس ہیں کہ ان کے کلائنٹس آتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ کلائنٹ آگیا اب کیا کرنا ہے تو پھر ہم انہیں بقاعدہ رہنمائی کرتے ہیں کہ کیسے اور کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے فیزیکل کلاسیز کا طریقہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے کن علاقوں کی بچیوں کے لئے فیزیکل کلاسیز اثرائز کرتی ہیں اور آپ کا کتنی ڈیوریشن ہے کتنے فیس پیکجز اجمل بھائی پہلا تو میرا پاکستانی لوگوں کو پاکستانی لڑکیوں کو یہی پیغام ہے کہ نہ پیسے خرچ کریں کدھر ادھر نہ بھاگیں فضول میں جو چیز آپ کے پاس پہلے ہی نکافی ہے اس کو نہ لٹائیں آپ میرے چینل پہ آئیں انشاءاللہ آپ کو اتنی احسن طریقے سے رہنمائی کی جائے گی وہاں پہ کہ آپ کو کسی بھی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر پھر بھی کوئی چاہتا ہے کہ وہ میرے سے براہ راست سیکھنا چاہتا ہے تو میں اور میرے شوہر جو ہے وہ فیزیکل کلاسیز دیتے ہیں بچوں کو ہفتائی توار تو وہ آ سکتا ہے اور ہم سے سیکھ سکتا ہے چلے میس فرحض زندہ بات اب مجھے بتائیے گا لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں سیکھنا چاہیں تریکی کار کیا ہے جی ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے شہری آردی ٹیک گرو کے نام سے اس کے علاوہ ہمارا ایک کانٹیکٹ نمبر ہے رابطہ نمبر وہ ہم آپ کو دے دیں گے آپ اپنی سکرین پہ چلا دیں اس کے ذریعے کوئی بھی آپ کو کیوری ہو کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی مشورہ چاہیے ہو کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ حاضر ہیں